کی خدمت کرو حضرت باعزید مستامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا ابھی تیری خدمت کروں یا رب کو رازی کروں اپنے حق تو مجھے معاف کر دے رب کو میں رازی کر دے ماں بھی پھر باعزید کی معاف کی ماں نے کہا بیٹے میں نے سارے حق معاف کی حضرت باعزید کہتے ہیں میں پارہ سال مستام کے جنگلوں میں خاک چھانتا رہا اور طلب الہی کے اندر کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در مدر غمِ عاشقی درہ شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا پارہ سال کے بعد ایک در میں مستام کے قریب سے گزر رہا تھا دل میں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو سلام کرتا سرد رات تھی میں دروازے پیاریا دست تک دینے لگا تو اس احساس نے ہاتھ رو گیا کہ رات کا ایک پہل بیٹھ گیا ہے ماں سوچ پی ہوگی تیرے لیے اٹھے گی اور گرم بستر چھوڑے گی اور گرم بستر چھوڑ کے دروازہ کھولے گی تو نے ماں کو سکھ تو دیا کوئی نہیں دکیر دیتا ہے تو اسی خیال سے دستک نہیں دی دروازے کے سر لگ کے بیٹھے سردیوں کے لمبی رات کھاٹ دی کہاں جب سہری کا وقت ہوا تو جو اندر سے نالی آتی تو اس نالی سے پانی آیا میں سمجھ گیا میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے تو میں دروازے کو دستک دی اندر سے آواز آئی بیٹا باگزیو ٹھہروں میں بھی آئی سپیٹے کے ہاتھوں کے لمبز ہے میں بارسلونہ کے رپورٹ پہ کھڑا تھا تو وہاں کوئی اپنا زبان مل جائے تو غریبت ہوتی ہے تو وہاں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ساتھ والے بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اردو بول رہے ہیں تو میں ادھر نڑک کیا گیا رہے راتی طور پہ تو وہ ایڈیا کے لوگ تھے میں نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ایڈیا جا رہے ہیں اور یہ ہمارا دوست ہے اس کو علبیدہ کرنے آئے ہیں میں نے پوچھا کتنے حصے کے بعد تو وہ کہنے لگا ستائیس سال تین ماہ کے بعد بس آیا تھا ایسا پسا اس وقت ان فوانے شباب تھا اب داڑی بھی زبید ہو گئی اور بڑی حصل سے کہنے لگا پتہ نہیں آپ گھر والے مجھے پہچانتے بھی ہیں یا کہ نہیں پہچانتے میں نے کہا میاں اور کوئی پہچانے یا نہ پہچانے ماں تیرے قدموں کی آہٹ سے پہچان لے گا یہ میرے بیٹوں کے قدموں کی آواز لے گا تو بائی زیدہ مستامی کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کو دس تک دی تو اندر سے آواز آئی بیٹا بائی زید ٹھہرو میں بھی آئی تھوڑی دیرے کے بعد ماں نے دروازہ کھولا تازہ گزو کی وجہ سے کترے ٹپک رہے تھے میری بکھلی ہوئی حالت پراغندہ صورت اور پٹا ہوا لیواز تو ماں نے جب دیکھا تو ماں کی آنکھوں میں آسو آگے اور ایسے ہاتھ پھیلا کے میری ماں نے کہا مالک میرا بیٹا بائی زید تیری طلب میں نکلا تھا تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا حضرت بائی زید کہتے ہیں بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نے ملا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گئے میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈونڈ رہا ہوں تو کہاں وہ کہتے ہیں جدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے وہی جگہ اللہ کی جنبہ گاہ ہوتی ہے حضرت بوسیٰ علیہ السلام نے کہاں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں رب پیارے نہیں میں تیرے جلوے دیکھنا چاہتا ہوں تو جو آمیلا اس پہاڑ کو دیکھو اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہنا رہا تھا تو مجھے دیکھو گئے حضرت بوسیٰ علیہ السلام کیا مالک میں تو تیرے جلوے درہ سے دیکھنے کا دی وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت بوسیٰ علیہ السلام جب ایک کمٹی کو تھپڑ مارا تھا اور اس کی موت واقعہ ہو گئی تو مصر کو چھوڑ کے آپ شہر مدیر چلے گئے تھے اور وہاں حضرت شہیٰ علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ان کا دیکھا ہوا تو واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر سردی لگی تو دور لگ رہا تھا آگ جل رہی تو اپنی زوجہ کو کہا کہ تم رکو میں تمہارے لئے آگ لاؤں تو جب وہ گئے تو وہ آگ نہیں تھی وہ تو درست چمک رہا تھا اللہ کی تجلیات پر نسول ہو رہا تھا اور آواز آئی ہے موسیٰ بن نمار رب اپنے نالین اتار تو تم مقدس وادی میں آگئے گئے تھے آگ لینے کے لئے پیغمبری مل گئے اللہ تعالی جللہ شانہو کا کلام درست سے سناتا ہے آج دوبارہ جب تقاضی کیا کہ مالک مجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو کہا پہاڑ کو دے کہا مالک میں تو تیرے جلووں کو درست سے دیکھنے کی عادل رکھتا ہوں مجھے پہاڑ کی جانا مبزول کیا جا ہے کہا موسیٰ گھر سے چلتے ہوئے ماں کو کیا کہا جب حضرت موسیٰ گھر سے نکلے تو ماں نے دامن پکن لیا کہا بیٹا میں تجھے کام پڑ جائے تو تجھے کہاں دونوں تو کہا اتلوب دینال جبل مجھے پہاڑ پہ ڈھوننا کہا اس وقت سے تیری ماں کی دکھاہ اس پہاڑ پہ لگی اور جدر ماں کی دکھاہ ہوتی ہے بری جگہ رب کی جلوہ کا ہوتی ہے اس لیے میرے جلوے تمہیں وہاں ملیں گے جہاں تلی ماں کی نظر مگی تو اللہ تعالی جللہ شانہو کی تجلیات نصیر ہوتی ہے اللہ تعالی اس انداز سے جو ہے وہ مندوں کو اتا کرتا ہے تو کہاں ماں پکتی ہے فروخت ہوتی ہے اور کہاں جنت ماں کے قدموں تلیل رکھتا ہے اور رباہ کی مسند اور عزت کی مسند جو ہے وہ اس کو اتا کرتی آج بیٹا جس بھی منصر میں چلا جائے تو وہ ماں باپ کے لیے جو جذبات رکھتا ہے اور ماں باپ کو اسود کی پہنچانے کے لیے ان کے بڑا بے گھوسر دینے کے لیے پندیس کاٹا جاتا ہے دکھ کاٹے جاتے ہیں عزیتیں صحیح جاتی ہیں تو یہ پیار سینوں کے اندر ماں باپ کے لیے کس نے رکھا یہ تڑک کس نے رکھی یہ بیٹا تو ماں کو بھیج دیتا تھا یہ تو باپ کو فروخت کر دیتا تھا اور آج بھی جہاں روشتی نہیں ہے اولڈ پیپلز ہون کے در ٹھیک آتا ہے تو یہ ماں باپ کے لیے دکھ سینے والا بیٹا اس کے سینے میں پیار کس نے رکھا جواب ملے گا ملاد والے رسول کا سب تو ایک دن کا ملاد کیا ساری زندگی بھی نام رسول پہ گزار دیں حق کے شکر پھر بھی ادا اچھا میں آپ کو بتاؤں عرب معاشرے میں بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا ماں کو جو ہے وہ فروخت کر دیا جاتا تھا ترکے میں تو بٹھتی بٹھتی تھی اور اسے جاتا بہن کا حال تھا کہ اس کو بھی کٹ دیا جاتا کل میرا کو بہن ہوئی نہ کہلائے تو بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہوں یہ تو رشتے تقدس ماں والخونی رشتے ہیں ماں بہن اور بیٹی تو بیوی تو ایک پیدا کردہ رشتہ ہے اور آج کے اس معاشرے میں کئی لوگ بیوی کو